اور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تعقید فرمائی ہے کہ شعبان کی روزے رکھے جائیں سلکین کے جواب میں کسی صحابی نہیں ہے جو عمر رسیدہ تھے تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جندر یہ طاقت نہ ہو کہ میں تمام مہینہ روزے رکھ سکوں شعبان کیا جا کے آپ نے فرمایا کہ شعبان کے شروع دن کے درمیان کے اور آخری دن کے روزے رکھے ہو تو تمہارے تیس دن روزے پورے ہو جائیں گے کیونکہ شعبان کے روزے ایک روزہ دس روزوں کے برابر ہے روحانیت ایسی دیمنشن ہے بلکل ایسا ہے کہ جیسے کسی فوجی کو میڈل صرف اسی صورت میں جنگ کے دوران ملتا ہے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے جسی صحیح ڈیسکرپشن یہ ہے کہ بیونڈ کال آف اس ڈیوٹی اگر کوئی آدمی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اسے روحانیت بھی ایک طرح سے کوئی نہیں سمجھجئے کہ مومن کا ایک میڈل ہے تو روحانیت ہمیں حاصل اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی فرض عبادات سے بیونڈ چلی جائیں گے اور یہ جن روزوں کا میں ذکر کر رہا تھا بس اس میں ایک احتیاط ہمیں کر لینی چاہیے کہ جس دن ہم روزی سے ہوں ہمارا وہ دن آن دن جیسے نہ ہو